بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں میت کرتا ہوں والوں سب خیرید سے ہوں گے تو آج کی وڈیو میں میں بڑا بریفلی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں جو کہ گلف کنریس رلیٹیڈ ہے مینز کے سعودی امیسی سے اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کی اٹسٹیشن کروانی ہے تو اس پروسس کے لیے آپ کو کن کن ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے گیا اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو آپ کا میریج ریجسٹیشن سیٹیفکیٹ ہوتا ہے نکاح نامہ ہوتا ہے برد سیٹیفکیٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو میٹرک ایف اے کی ڈیگریز ہوتی ہیں یا تھری ایئر کا ڈیپلومہ ہوتا ہے ان کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اچھی سیکھ اگر آپ بات کرتا ہے جو ہائر ڈیگریز ہوتی ہے ان کا پروسیجر تھوڑا سے مختلف ہیں بٹ ان کے ریزیمبلنس ہیں تو اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو اگر آپ پورا دیکھو گے تو بڑی انشاءاللہ انفرمیشن ملے گی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہنے چاہتے ہیں کہ سبسکرائب کر دیجئے گا میرے سوشل میڈیا کے جتنے لنک ہے ڈسکرپشن میں مینشن ہے لازمی وہاں پر بھی جائے گا اور وہاں پر بھی مجھے سبسکرائب کر دیجئے گا آہ جو ڈسکرپشن ہے فرسٹ پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا لنک جو کہ ڈیکیو برینڈ کا لنک ہے تو وہاں پر آپ لازمی ویزٹ کریں آپ کو برینڈ کے جو سوٹ ہے نیو کلیکشن جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ریٹیل نہیں سیل پرائیس پہ تو اپنی ویڈیو کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں سے تھوڑا سمتہین ایک منٹھا لوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ نکاح نامہ کی اگر تو آپ کے آپ ہزبنڈ باید ہے اور پاکستان سے وائف کو اگر انہیں بلانا ہے یا ویزا ویزا ہوگا یا فائمیلی ٹرمز کے لیے ہوگا ہیں تو جو ہوتا ہے نکاح نامہ اس کی اٹیسٹیشن کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں میں اس کی بتانے جانا ہوں کہ اٹیسٹیشن کے لیے کون کون سے ریکوائیڈ ڈاکومنٹ ہے سب سے پہلے جو نکاح نامہ ہوتا ہے مولوی کا بڑا بڑا نکاح نامہ ہوتا ہے وہ منسٹری آف آران فیرس تے اٹیسٹیشن ہونے چاہیے منسٹری آف آران فیرس تے اٹیسٹیشن کے لیے لازمی ہے کہ جو نکاح نام ہے اس کے اینڈ بے سیکٹری یونین کونسل کی سٹیم وغیرہ منٹرن ہونی چاہیے اگر وہ منٹرن ہوگی تو سمپل سا کام ہے دس روپے کا ٹکٹ لگے گا ٹھیک ہو گیا اس کی ارابیگ میں ٹرانسلیشن کروا لیجی گا وہ ہم اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرتے تھا ہم بھی اپنے لیٹر ایڈ پر آپ کو جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کر کر دیں گے ارابیگ اور انگلش میں ٹھیک ہو گیا اس کی جب ٹرانسلیشن ہو جائے گے اس کے بعد آپ نے موفا جس کو بولا جاتا ہے یا وزارت خارجہ بولا جاتا ہے یہ تین نام آدارہ ایک ہی ہے ٹھیک ہو گیا نا وہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں پر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے جو بیوی ہے اس کا شناختی کارڈ فرنڈر بیک اور جو ہزبنڈ ہے اس کا شناختی کارڈ فرنڈر بیک جو ہے کپی آپ نے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے موفا میں جانے کے بعد ٹوکن وہاں سے آپ لیں کہ اپنے باریک انتظار کریں گے اور جو بھی وہاں پر ونڈو پہ آپ کو وہاں پر نمائندی مل جائیں گے وہاں پر آپ نے پریزنٹ کر دینا ہے آپ وہاں جب دیں گے تو آپ کو اٹسٹیشن کر کے دے دیں گے اس کے بعد نیکس پروسیجر آتا ہے جو سعودی عرب سے اٹسٹیشن کا سعودی عرب کی امیسی سے اٹسٹیشن کا امیسی ڈریکٹ کسی بھی کلائن کو اب ڈین نہیں کرتی کسی بھی اپلیکن کو ڈریکٹ امیسی جو ہے وہ ڈین نہیں کرتی اس کے لیے انہوں نے نومینیٹڈ اجنسی کو ہائر کیا ہوئے ان کے تھرو آپ کا کام ہوگا تو آپ نومینیٹڈ اجنسی یا ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کا جو پرسرسنگ ٹائم ہے آلموس ون ویک سے ٹو ویک کے درمیان درمیان ہوتا ہے نورملی جو ہے ون ویک مینز کے فور ڈیز کے اندر اندر آپ کے اٹسٹیشن ہو کر آ جاتی ہے لیکن سم ٹائم کچھ حالات و واقعات کے وجہ سے ڈو ویک میں بھی کام چلا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا اکامہ اس کا پاسپورٹ اس کے شناتی کار کی کاپی جو پاکستان کے اندر ہے اس کے پاسپورٹ اس شناتی کار کی کاپی اسی کے تصال ساتھ جو افشر ہوتا ہے اس کی کاپی جس کے اندر پوری ڈیٹیل مینشنڈ ہوتی ہے جو بھی پرسن وہاں پر ہوتا ہے وہ پوری ڈیٹیل مینشنڈ ہوتی ہے اس کی آہ آن لین ایک کاپی ہوتی ہے وہ ساتھ اٹیچ کرنی ہے تو امیجس کے لیے یہ سمیشن کروا دینی ہے اوریجنل نکال نامہ اور اوریجنل جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے یہ ساتھ اٹیچ ہوگی اور امیجس کے لیے یہ سمیشن ہو جائے گی انشاءاللہ فور ورکننگ ڈیز یا سیکنڈ ویک تک آپ کا جو ہے یہ لیگلائیزیشن ہو کر آ جائے گی انشاءاللہ تو اس کے اندر میں بتا دینا چاہتا ہوں امیسی کی فیس ہوتی ہے جو اجنسیز ہوتے ہیں ان کی فیس ہوتی ہے جو کوریل سرویس ہم یوز کرتے ہیں اس کی فیس ہوتی ہیں وہ سارے فیسیز ملا لوگوں کے تقریبا جو ریڈ مارکٹس میں چاہ رہے ہوتے ہیں جو اجنس وغیرہ نہیں رہے ہوتے ہیں تو وہ تقریبا سات آٹھ ہزار سے لے کے نو دس ہزار تک آپ ہو گیا اسی ریج کی اندر اندر جو ہے وہ کام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں ایم آر سی کی میریج ریجسٹیشن سرٹیفکیٹ کو اٹسٹیشن کروانی ہے سیم برسیجر کو فالو کرنا پڑے گا لیکن میریج سرٹیفکیٹ کو جو ہے آپ کو ٹرانسلیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح موقفہ سے آپ اٹسٹیشن ہی کروائیں اسی طرح پاسپورڈ اکامہ پاسپورڈ اکامہ شناتی کار وائف کے پاسپورڈ ہوں گی اور جو ہے اب لیگلائزیشن تصدیق کے لیے جو ہے ہم بیسی میں سمیشن کروانے سے یہ بھی ہو کر آ جائے گا سیم برس ایٹیفکیٹ اور بے فارم کا بھی سیم یہی برسیجر ہے ٹھیک ہو گیا دوبارہ بات کو روپیڈ کریں گے پھر ڈریک ہو جائے گی ویڈیو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں میٹریک ایف اے کی ٹرانسکرپٹ اور جو ڈگریز کو اگر آپ نے تسٹیشن کروانی تو اس کا کیا برسیجر ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنے بورڈ سے اس کے تصدیق کروانی گیا ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ کی ڈگری نکل دی ہے تو آپ نے بورڈ سے تصدیق کروانی ہے پھر آئی بی سی سی سے آپ نے تصدیق کروانی گیا جو انٹر بورڈ ایک ہوتا ہے وہاں پر اس کی بیک سائیڈ پر ایک سٹیمپ لگے گی آئی بی سی سی سے ٹھیک ہو گیا جب یہ ایٹیسٹیشن ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کی ہوگی ٹرانسکرپ اور میٹرک ایف ایک یہ ان دنوں کا ایک ہی پرسیجر ہے جو ہے آپ کی اٹسٹیشن ہوگی منسٹر فارن فیر سے اس کے بعد آپ کا جو ہے اٹسٹیشن کے لیے یہ ڈاکومنٹس جائیں گے امبیسی سے آپ کا پاسپورٹ شناتگار اکامہ یہ تین چیزیں جو ہے وہ اٹسٹیشن ہوں گی اگر اکامہ نہیں ہے تو ویزا سلیپ جو ہے وہ اٹسٹیشن ہوگا اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایسا ہوتی ہمیں اس کو اٹسٹیشن کر دیئے اب بات کرتے ہیں تری ائر کے جو آپ کا ڈپلوما ہوتا ہے اس پر ٹیکنکل ڈپلوما ہوتا ہے اگر اس کے اٹسٹیشن کروانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو بورڈ سے کروانا پڑے گا پھر آئی بی بی سی سے آئی بی سی سے کروانا پڑے گا اس کے بعد مسٹر فارن فیس سے ٹیسٹیشن ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ گئے سکتے ہیں کہ سعودی میسی سے ٹیسٹیشن ہوگی پڑ اس کے لیے جو تین سالوں کی جو ٹرانسکپٹس ہیں وہ لازمی چاہیے ہوں گی تو یہ دیکھیں میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آئی ہوگی بی بی آپ کے لیے ویلیوبر رہی ہوگی اگر آپ ہماری سی سے لینے چاہتے ہیں سکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہے ہوگی ہم سے کھنٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کے اچھا سسٹ کیا جائے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا چینل کو خیار دکھائیے گا اللہ حافظ